الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بحسان الیوم الدین ما بعد آج مشکات المصابیح کا تیرہ ہوا سبق ہے بارہ سبق ذر پڑھ چکے ہیں اور بیچ میں کچھ گیپ ہوا کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے مصابقے معلوم ہے آپ کو آج بابو ما یقالو اند من حضره الموت کا کی تیسری فصل پڑھنی ہے آپ کو از فصل الثالث انا عبداللہ ابن جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین کی تلقین کرو یہ دعا تلقین کرو تلقین کرنے کا مطلب کیا ہے وہ پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کو تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مناسب انداز میں مناسب آواز میں مناسب آواز میں مناسب آواز اور مناسب انداز میں آپ اس کے سامنے پڑھیں حکم نہ دیں اسے کیونکہ وہ نزہ کی حالت میں ہے تو اب ایسے وقت میں ممکن ہے کہ نزہ کی پریشانی اور سقرات الموت کی وجہ سے کہیں انکار نہ کر دے پڑھئے تو بہت زیادہ امید ہے کہ ہو سکتا اس کی زبان سے بھی جاری ہو جائے یا کم سے کم آخر میں اللہ کی یاد اس کے دل میں رہے اور اس کی برکتیں اس پر ظاہر ہوں ترجمہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو حلم والا اور مہربان ہے پاکی ہے اللہ کے لیے جو عظمت والے عرش کا مالک ہے رب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے یہ ہے ان کلمات میں دیکھئے یہ ہے کہ حلیم و کریم کا لفظ آیا ہے یہ اس لیے تاکہ مرنے والا جب ان الفاظ کو سنیں تو اس اپنے زندگی کے آخری وقت میں اللہ کے حلم اور اللہ کے کرم کو یاد کرتا ہوا جائے اور بندہ جب اللہ کے علم و کرم اور اس کی رحمت کو یاد کرتا ہوا جائے تو امید ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے سبحانہ رب العزیل عظیم یہ کہا گیا اس موقع پر اس میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے کہ وہ بڑی عظمتوں والا ہے بڑی رفعتوں والا ہے لہذا ہمیں اسی کی طرف لو لگانی چاہیے امید ہے بندہ یہ سن کر کے اور اس کے ذہن میں بات پیدا ہو اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار قالو یا رسول اللہ صحابہ نے عز کیا یا رسول اللہ کیفہ للاحیہ یہ کلمات یہ دعا زندوں کے لیے کیسے ہوں گے مطلب مرنے والوں کو تو یہ تلقین کی جائے لیکن اگر جو لوگ ابھی سکرات الموت میں مبتلا نہیں ہیں حیات کے ساتھ ہیں زندہ ہیں ان کے سامنے اگر یہ پڑھا جائے یا وہ لوگ پڑھیں تو کیسا رہے گا قالا اجودو اجودو فرمایا بہت خوب بہت خوب بہت اچھا بہت اچھا کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں جو باتیں ہیں وہ جس طریقے سے مرنے والے کے لیے مفید ہیں ایسے ہی جو حیات کے ساتھ ہیں زندہ ہیں ان کے لیے مفید ہیں رواہ ابن ماجہ نبی حریرتا قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیت تحذره تحذره الملائکہ فیدہ کانا رجل صالحا قالو اخرجی ایدہن نفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیبی اخرجی حمیدتا و بشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتی تخرج سم یعرج بها الى السماء فیفتح لها فیقال من هذا فیقولون فلان فیقال مرحبا من نفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیبی ادخلی حمیدتا و بشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان فلا تزال یقال لها ذلك حتی تنتہی الى السماء اللہ تی فیہ اللہ فإذا کان رجل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں مرنے والے یہاں اس وقت یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں میت 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 تو اس میں زیادہ تر مجازی مانا مراد ہے یعنی میت سے مراد ہے جو قریبے موت ہے ہاں جو قریبے موت ہے بے اعتبار ما یعول اس پر میت کا لفظ بول دیا گیا یہ مجاز مرسل ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے دروس میں اس کی سراحت کر دی ہے آپ کے سامنے مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں فائضہ کان رجل و صالحن تو جب آدمی نیک ہوتا ہے قالو تو وہ کہتے ہیں کہ اخرجی ایتوہن نفس الطیبہ کہتے ہیں باہرہ یعنی اس جسم سے باہرہ ایتوہن نفس الطیبہ اے پاکیزہ روح اے پاک روح باہرہ جو پاک جسم میں تھی اخرجی حمیدتن تو قابل تعریف حالت میں باہرہ حمیدتن بے معنی محمودتن فعیل بے معنی مفہول استعمال ہوتا ہے کبھی فعیل بے معنی فائل استعمال ہوتا ہے جیسے علیم یہ فائل کے معنی میں علم کے معنی میں اور حمید یہ محمود کے معنی میں ہے حمیدہ محمودہ کے معنی میں ہے تو فعیل کا وزن کبھی فائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفہول کے معنی میں آتا ہے اخروجی حمیدتا تو قابل تعریف حالت میں باہرہ و بشری اور تجھے بشارت ہو و بشری بشرا یا بشرو سے فعل امر واحد مونس حاضر کا سیغا تجھے بشارت ہو بے روح و ریحان و رب غیر غضبان روح کا معنی کیا راحت و آرام ریحان رزق تجھے بشارت ہو راحت و آرام کی اور رزق کی اور ایسے رب کی جو ناراض نہیں ہے یعنی تجھے بشارت ہو کہ اب تجھے تو وہاں اللہ کی جانب سے آرام پائے گی اللہ کی جانب سے خاص رزق ملے گا تجھے اور رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض نہیں ہے فلا تزالو یقالو لہا ذالکہ حتی تخرجہ تو برابر اس سے یہی کہا جاتا رہتا ہے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کی وہ باہر آ جاتی ہے حتی تخرجہ یہاں تک کی وہ روح باہر آ جاتی ہے جسم سے تخرجہ میں ضمیرِ حیاء کا مرضے نفس ہے اور نفس یہ مونس سے مانوی ہے اسی وجہ سے اس پر دیکھئے مونس کے حکام جاری ہو رہے ہیں اس کی صفت جو ہے مونس لائی جاری ہے ضمیر مونس لٹائی جاری ہے ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا الَسَّمَا فَيُفْتَحُ لَهَا پھر اسے آسمان کی جانب بلند کیا جاتا ہے لے جائے جاتا ہے عراجہ یعرجو کا مانا کیا ہوتا ہے بلند ہونا اور عراجہ بھی ہی کسی کو بلند کرنا اوپر لے جانا اسی سے میراج ہے عین رے جیم کا جو مادہ ہے یہ بلندی کو بتاتا ہے عروج بلندی عروج سے ہے بنائے پھر اسے آسمان کی جانب لے جائے جاتا ہے چڑھایا جاتا ہے فَيُفْتَحُ لَهَا تو پھر اس کے لئے آسمان کھلوایا جاتا ہے یعنی آسمان کے دروازے کھلوایا جاتے ہیں فَيُقَالُ مَنْ حَاذَا تو کہا جاتا ہے یعنی آسمان پہ جو فرشتے وہ قرر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مَنْ حَاذَا یہ کون ہے فَيُقُولُنَ فُلَانٌ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلان ہے یہ کون یہ جو یہاں سے اس کی روح کو لے کر کے گئے لے جانے والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلان ہے فلان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فورا اس کا تعروف ہوتا ہے فلان ابن فلان یا ایسا ایسا جو اس کے احساب ہوتے ہیں وہ بیان ہوتے ہیں فَيُقَالُو تو کہا جاتا ہے یہ کون کہتا ہے وہ آسمان میں جو فرشتے مقرر ہیں وہ کہتے ہیں مَرْحَبًا بِالنَّفْشِتْطَيِّبَةَ کَانَتْ فِي الْجَسَدِتْطَيِّبَ اُدْخُلِ حَمِیدَتَمْ وَبْشِرِ بِرَوْشِنْ وَرَيْحَانْ وَرَبِّنْ غَيْرِ غَظَبَانْ کہا جاتا ہے خوش آمدید ہے خوش آمدید ہے خیر مقدم ہے اس پاکیزہ روح کا کہ جو پاکیزہ جسم میں تھی قابل تعریف حالت میں اندرہ اُدْخُلِ داخل ہو اندرہ یعنی آسمان کے اندر وَبْشِرِ بِرَوْشِنْ وَرَيْحَانْ اور تجھے بشارت ہو آرام و آشائش اللہ کے رزق اور ایسے رب کی جو ناراض نہیں ہے فَلَا تَذَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَحِيَ الْسَّمَائِ الَّتِي فِيهَ اللَّهِ تو اس سے برابر یہ کہا جاتا رہتا ہے یہاں تک کی وہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے انتہا الیہی کا معنی ہوتا ہے وَسَلَا الْسَّمَائِ یہاں تک کی وہ اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے اللَّتِ فِيهَ اللَّهِ لفظی ترجمہ کیا ہوگا جس میں اللہ ہے لفظی ترجمہ یہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اہلِ سُنَّت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے اللَّا يَجْرِيَ لَهِ زَمَانُ وَلَا مَكَانُ ہاں کہ وہ زمانے سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے اس لئے جہاں اس طرح کی چیزیں نصف میں آتی ہیں نصف قرآن یا حدیث میں وہاں مناسب انداز میں تعبیل کی جاتی ہے فِيهَ اللَّهِ کا معنی کیا ہے تو جس فِيهَ رَحْمَتُ اللَّهِ فِيهَ خُدْرَتُ اللَّهِ الْخَاسَ یہ مطلب ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت ہے یا جس میں اللہ کی خاص قدرت اور غلبے کا ظہور ہے وہاں کہ وہاں اور کسی کی حکومت ظاہر نہیں ہو رہی غلبہ اور حکومت صرف اور صرف اللہ کا ہے دنیا میں تو یہ ہے کہ بظاہر یہ صاحب حاکم ہے اور یہ صاحب حاکم ہے اور یہ صاحب حاکم ہے بظاہر نام کے تو حکمران ہوتے ہیں لیکن وہاں اس آسمان میں کسی کی نام کی بھی حکمرانی نہیں ہے تو اس کی حکمرانی اس کا غلبہ ایک دم ظاہر اور آیاں ہے تو یا تو یہ مطلب ہے اور یا یہ مطلب ہے کہ فِيهَ اللَّهِ کا مطلب ہے کہ فِيهَ تَجَلِّ اللَّهِ یا تَجَلَّ اللَّهِ جس میں خاص اللہ کا نور اور اس کے نور کی خاص تجلی ہے یا تو یہ مطلب ہے تو بہل رحمت مراد لیں یا قدرت حکومت اور غلبہ مراد لیں اور یا خاص تجلی مراد لیں ساری تعبیلیں صحیح ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْعَ فَقَالَ اُخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اُخْرُجِي ذَمِيمَةً وَبْشِرِي بِحَمِيمِ مَقَسَّا وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ اَزْوَاجِ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ سُمَّ يُعْرَجُ بِهَا الْسَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ حَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِنَفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اِرْجِعِ زَمِيمَةً فَإِنَّا لَا تُفْتَحُ لَكِ عَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُلْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ سُمَّ تَسِیرُ الْقَبْرِ رَوَاهُ ابْنِ مَاجَا تو اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے وہ سامنے ہے اور اگر برا آدمی ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ فرشتوں کا اس کے برخلاف ہوتا ہے جیسا کی اس کی تفصیل حدیث میں ہے فَإِذَا كَانَ رَجِلُ السَّوَاءِ جب آدمی برا ہوتا ہے قَالَ اُخْرُجِ اَيَّتُهَنْ نَفْسُ الْخَبِيسَ قَانَتْ فِي الْجَسْتِ الْخَبِيسَ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اُخْرُجِ باہرہ اے گندی روح خبیس روح گندی روح باہرہ جو گندے جسم میں تھی اُخْرُجِ زمیمہ تو قابلِ مضمت حالت میں باہرہ زمیمتاً بے معنی مضمومتاً جیسے وہاں حمیدتاً بے معنی محمودتاً اب شری بِحَمِيمٍ وَغَسَّاق حمیم کا معنی گرم پانی اور غصاق کا معنی پیپ تجھے بشارت ہو گرم پانی اور پیپ کی وَآخَرَ مِن شَكْلِ اور اسی کے شکل کی اسی جیسے دوسرے عذاب کے جو جڑوہ ہوں گے عزواج زوج کی جمع ہے زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا بیوی یا شوہر کو جو زوج کہا جاتا ہے اس کی بھی وجہ بہی ہے اور آپ عربی میں زوج کا معنی جفت بھی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ گرم پانی اور پیپ تو تجھے ملے گا ہی سن لے جہنم کا گرم پانی اور پیپ ملے گا اسی طرح اور دوسرے عذاب ہی ملیں گے جو اس سے مل کر کے جوڑا بن جائیں گے وہ ہے وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ عزواج فَمَا تَزَالُوا يُقَالُوا لَهَا ذَلِكَ تو اس سے برابر یہی کہا جاتا رہتا ہے حتی تخرجہ یہاں تک کی وہ روح باہر آتی ہے سُمَّ يُعْرَجُوا بِهَا الَسَّمَائِي فَيُفْتَخُ لَهَا اور پھر اسے آسمان کی جانب بلند کر کے لے جایا جاتا ہے فَيُفْتَخُ لَهَا پھر آسمان اس کے لئے کھلوایا جاتا ہے آسمان کا دروتہ ہے فَيُقَالُوا مَنْ حَذَا تو وہاں کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے آسمان پر جو فرشتے مقرر ہیں پوچھتے ہیں کون ہے فَيُقَالُوا فُلَانٌ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے لے جانے والے فرشتہ کہتا ہے فلاں ہے فَيُقَالُوا لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيصَةِ تو وہاں کہا جاتا ہے کہ خوش آمدید نہیں ہے خیر مقدم نہیں اس گندی روح کے لئے جو گندے جس میں تھی ارجعی زمیمتن تو قابل مضمت حالت میں واپس جا فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِيَا بَابُ السَّمَا کیونکہ تیرے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے فَتُرْسَلُوا مِنَ السَّمَا سُمَّتْتَسِيرُ الْقَبْرِ پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ قبر تک مہتی ہے اپنے قبر میں آ جاتی ہے یعنی اس کو اللہ کی جانب سے آسمان کی بلندیاں نہیں ملتی مرہے ہیں اور وہ جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کا تو معاملہ یہ رہتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں ہیں اللہ کے قرب خاص میں ہیں جیسا اس کا مرتبہ ہے اور جیسے اس کے کام ہیں اور جیسے اس کے عقیدیں ہیں اس کے حساب سے اللہ کا قرب خاد نصیب ہوتا ہے اس میں کچھ روحیں آلائیلیین میں ہوتی ہیں کچھ اور جگہوں پہ اچھا ہے شاہے زمزم پر رکھ دی جاتی ہیں خاص اور روحوں کی دنیا عجیب ہوتی ہے وہاں رہتے ہوئے بھی قبر سے ان کا پورا تعلق ہے اپنے قبر سے بھی پورا تعلق رکھتے ہیں یہ جو ہماری دنیا ظاہری دنیا ہے اس میں جن چیزوں کو ہم مسافت اور دوری تصور کرتے ہیں روحوں کے لئے کوئی دوری نہیں ہے اس طرح یہ نہ سوچئے گا اولیاء کرام کی روحیں جب اتنی بلندی بھی چلی گئیں تو پھر ان کے مزارات پہ جانے سے کیا فائدہ ہے وہاں کیا رکھا ہوا ہے مکمل وہاں سے ان کا رابطہ پورا ہے سمجھے اور بالکل وہاں حاضر ہیں موئے ہیں شلیئے صاحب رواہ ابن ماجہ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا وعنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرجت روح المؤمنی تلقاها ملکان يشعدانیها قال حمات فذکر من تیب ریحها وذکر المسکا قال ویقول اہل السماعی روح طیبت جاءت من قبل الارض سل اللہ علیکی وعلا جسد کنت تعمرینه فَيُنْتَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ سُمَّ يَقُولُ اِنْتَلِقُ بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلْ اور انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح باہر آتی ہے جسم سے باہر تَلَقَّهَ مَلَقَانِ يُسْعِدَانِهَا تو دو فرشتے اسے لیتے ہیں تَلَقَّهَ تَلَقَّ مَعنی ملنا بھی ہوتا ہے تَلَقَّ الْعِلْم علم حاصل کرنا لینا تو دو فرشتے اسے لے لیتے ہیں يُسْعِدَانِهَا جو اسے بلندی پہ لے جاتے ہیں جو اسے بلندی پہ لے جاتے ہیں یہاں اس سے پہلے والی حدیث میں ملائکہ کا ذکر ہے یہاں ملکانے کا ذکر ہے تو ان میں کوئی تعرض نہیں جہاں ملائکہ کا ذکر ہے اس سے مراد مَا فَوْقَ الْوَاحِد یعنی جمع وہاں مَا فَوْقَ الْوَاحِد کے معنی میں ہے جو ایک سے زیادہ ہو تو تسنیہ کو بھی شامل ہے لہذا جینا حدیث میں جیسے یہ اس حدیث میں تسنیہ ہے تو یہ بھی اس کے خلاف نہ ہوا ہے نا یا ایک دوسری صورت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلیوی رامت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے معاملہ بندے کے اپنے عامال کے اعتبار سے الگ الگ کوئی بندہ بہت زیادہ نیک اچھے عمل والا ہے تو اس کی روح حاصل کرنے کے لئے بہت سے فرشتے آتے ہیں اور کوئی بندہ اتنے اچھے عمل والا نہیں ہے تو دو ہی فرشتے آتے ہیں اس لئے الگ الگ روحوں کے اعتبار سے اور الگ الگ بندوں کے اعتبار سے الگ الگ معاملات ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے جیسے اب مثال کے طور پر کوئی مہمان آتا ہے آپ کے ہاں تو مہمان کے حسب حیثیت آپ اس کا استقبال کرتے ہیں کوئی آتا ہے تو اس کے لئے دو تین آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کرتے ہیں کوئی آتا ہے تو پورا جلوس اس کے لئے استقبال کرتا ہے ہے نا باہر بھی نکل کر کے آپ لائن لگا لیتے ہیں جلوس کی شکل میں اس کا استقبال کرتے ہیں تو حسب حیثیت استقبال ہوتے ہیں یہ استقبال ہے بس سے اسی یہ حدیث اس کے متعارض نہیں ہے شاہد شاہد یہ ساتھ تو دو تعویل ترے کی تعویلیں اس میں ہو سکتی ہیں یہ بعد والی تعویل زیادہ قرین قیاس ہے ہاں قال حمد حمد جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا فَذَكَرَا مِن تِبِرِهِهَا وَذَكَرَا الْمِسْكَا تو انہوں نے اس روح کی خوشبو کا تذکرہ کیا اور مشک کا تذکرہ کیا انہوں نے کس نے نیچے دیکھے لکھا ہوا ہے نا فَائِلُهُ الرَّسُولِ عَبُوْهُ رَيْرَا زیادہ ظاہر یہی ہے کہ زکرہ کا فائل رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر جو ہے ان کے طرح لڑت رہی ہے یہ بھی ہو سکتا کہ حضرت ابو حریرہ جو حدیث کے رابع ہیں وہ ہوں تو اگر وہ بھی ہوں گے تو بھی بات پلٹ کے سرکار ہی کی طرف جائے گی کیونکہ وہ اپنی طرف سے کہیں گے کہیں گے سرکار ہی اس کے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہاں زکرہ کا فائل اس ضمیر جو ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی جائے کہ سرکار نے پھر اس اس روح کی خوشبو کا ذکر کیا کہ وہ روح بڑی خوشبو دار ہوگی اور وہ مشک کا ذکر کیا کیا ایسی خوشبو جیسے مشک کی طرح ہوگی ہاں قال وَيَقُولُوا أَهْلُ السَّمَائِ اور سرکار نے فرمایا کہ آسمان والے کہیں گے یعنی آسمان والے فرشتے جو آسمان پر مقرر ہیں کہ روحن طیبت جات من قبل الارض یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی جانب سے آئی صل اللہ علی کی اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے علی کی اس میں کاف یہ روح سے خطاب ہے چونکہ روح مونسات مانویہ میں سے ہے اس لئے یہاں علی کی پڑھا جائے گا سمیر مونس کی اور صل اللہ اس کا معنی رحمت نازل فرمائے اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ اور اس جسم پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے جس جسم کو تُو آباد رکھتی تھی تَعْمُرِينَ عَمَارَ يَعْمُرُ اس کا معنی آباد رکھنا زندہ رکھنا اسی سے تَعْمُرِينَ تَنْسُرِينَ کے وزن پر واحد مونس حاضر کا سرہ اور تَعْمُرِينَهُ مَهُو ذَمِير یہ لوٹ رہی جسد کی طرف کیونکہ کُنْتِ تَعْمُرِينَهُ یہ جملہ صفت ہے جسد موصوف ہے اور جب جملہ صفت ہو یا صفت کا کوئی سیغہ مشتقات میں سے کوئی صفت واقع ہو تو اس کے اندر صفت کے اندر زمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹ ہے تو تجھ پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور اس جسم پر جس کو تُو آباد رکھتی تھی فَيُنْتَلَقُوا بِهِ لَا رَبِّهِ تو پھر اسے اس کے رب کی طرف لے جائے جاتا ہے یہاں يُنْتَلَقُوا بِهِ ہے اور اس سے پہلے مونس کرسے گا تو بِهِ اوپر دیکھیں کیا ہے اذا خرجت روح المومنی جب مومن کی روح نکلتی ہے تو جہاں جہاں مونس کا سیغایا ہے وہ روح کی طرف لوٹ رہا ہے اور جہاں مذکر کا سیغایا ہے وہ مومن کی طرف لوٹ رہا ہے مومن مذکر ہے تو پھر اسے مومن کو اس کے رب کے حضور لے جائے جاتا ہے انطلقا یا انطلقو کا یہ لازم ہے اس کا معنی ہوتا ہے چلنا جانا لیکن جب بات آدیا کے لئے آ جائے تو متعدی ہو جاتا ہے تو انطلقو بِهِ میں بات آدیا کے لئے اس کا ترجمہ ہو گیا کہ اسے لے جائے جاتا ہے اس کے رب کے حضور سُمَّ يَقُولُ انطلقو بِهِ الٰآخری لَجَل پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انطلقو بِهِ الٰآخری لَجَل کیسے آخری میاد کے پاس لے جاؤ یعنی اس کی جو آخری میاد ہے جہاں آخری میاد تک اسے رہنا ہے وہاں لے جاؤ آخری میاد کون ہے دنیا کے بعد عالمِ برزخ ہے پھر برزخ یہی آخری میاد ہے قیامت قائم ہونے تک تو یہاں اس سے الٰآخری لَجَل سے مراد کیا ہے برزخ یعنی قبر جو قبر کی دنیا ہے عالمِ برزخ ہے وہاں لے جاؤ اس کو قال وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قال حمّاد وَذَكَرَ مِنَّتَنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُولُ يَقُولُ اَهْلُ السَّمَاءِ روحٌ خَبِيسَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَيُقَالُ اِنْتَلِقُوا بِهِ الٰآخرِ الْأَجَل قال ابو غريرة فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّمَ رَيْتَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ حَاكَذَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ کہتے ہیں اور فرمایا کہ جب کافر کی روح جب باہر نکلتی ہے تو حمّاد جو اس کے رابع ہیں انہوں نے کہا وَذَكَرَ مِنَّتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا کہ سرکاہ علیہ السلام نے اس کی بدبو کا ذکر کیا اور اس کی لعنت کا ذکر کیا اصل میں یہ یہ جمالی طریقے سے یہ جملہ اس لئے رابع ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سرکاہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا یہ انہیں یاد نہ رہا وہ کلماتِ طیبہ یاد نہ رہے تو اس لئے احتیاط کے طور پر انہوں نے اس کو جمال میں اپنے لفظ میں بیان کر دیا کہ ذَكَرَ مِنَّتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا کہ سرکاہ نے کیا فرمایا تھا الفاظ تو مجھے یاد نہیں مضمون ہے یہ کہ سرکاہ نے اس کے بدبودار ہونے کو بیان کیا تھا اس کے بدبو کو ذکر کیا تھا اس کی لعنت کا ذکر کیا تھا یعنی کس قدر احتیاط ہے حدیث کے بیان میں آپ دیکھیں وَيَقُولُ أَحْلُ الْسَمَائِ اور آسمان والے فرشتے کہیں گے کہ روح خبیثت جات من قبل الارف کہ یہ گندی روح ہے جو زمین کی جانب سے آئی فَيُقَالُ اِنْ تَلِقُ بِهِ الْآخِرِ الْعَجَلُ تو کہا جائے گا کہ اسے آخری میاد تک لے جاؤ آخری میاد وہی قبر اور عالمِ برزق وہاں لے جائے اس کو قَالَ عَبُوْ حُرِيْرَةَ اچھا آپ یہاں دیکھئے اس سے پہلے جہاں مومن کا ذکر ہے تو وہاں تو یہ ہے کہ سُمَّ يَقُولُ اِنْ تَلِقُ بِهِ الْآخِرِ الْعَجَلُ کہ رد تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور جہاں کافر کا ذکر ہے تو وہاں سیغا يَقُولُ نہیں ہے يُقَالُوْ فَيُقَالُوْ اِنْ تَلِقُ بِهِ الْآخِرِ الْعَجَلُ تو دیکھیں یہ بلاغت یہ ہے کہ جب موقع کسی اچھی چیز کی نسبت کا ہو یعنی وہ ساری چیز ہے اللہ کی طرف سے لیکن ہمارے لئے مناسب کیا ہے کہ جب اچھی چیز ہو تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں اور بری چیز ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں یہی بلاغت ہے یہی موقع محل ہے آپ نے اس میں درسل بلاغت میں پڑھا ہو گا جو مثال دی ہے سورة جن کی یاد ہے اس کی خاص اس کا انتباق یہاں ہوتا ہے دیکھ لیں اَشْرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اَشْرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ کیا زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا اُرِيدَ یہاں مجہول کا سیخہ استعمال کیا گیا اراد اللہ نے کہا اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا یہاں دیکھیں بھلائی کا ذکر آیا تو ارادہ انہیں اثبت کر دیا اللہ کی طرف اور جہاں برائی کا ذکر آیا مہاں لپیٹ دیا گیا اس کو سیخہ مجہول کے ساتھ یہاں بھی دیکھیں وہی صورت ہے نا یہاں سُمَّ يَقُولُو اَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى انْتَلِقُوا بِهِ لَا آخِرِ الْا جَلْ اور یہاں جب کافر کا معاملہ آیا تو یقالو انْتَلِقُوا بِهِ لَا آخِرِ الْا جَلْ کہا جائے گا کہا جائے گا یہ کہا قال ابو حریرہ فَرَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ رَيْتَ تَنْقَانَتْ عَلَيْهِ الْا آنفِي حضرت ابو حریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتحد پر جو چادر تھی آپ نے اس چادر کو اپنی ناک پر ڈال لیا ان بدبو کا جب ذکر کیا کہ اتنی بدبو ہوگی اتنی بدبو ہوگی کہ سرکار نے اسی وقت ناک دھک لی اتنی بدبو ہوگی رہتہ کا مہنہ کیا ہوتا ہے چادر ہاں مگر حلکی پھلکی حلکا پھلکا کپڑا جوڑا جاتا ہے اس کو رہتہ عام طور سے کہتے ہیں حاکتہ رواہو مسلم اچھا صاحب ایک حدیث تو ابھی اور پڑھ جا سکتی ہے ٹائم ہو گیا آرے چلیت فرلا صاحب وعنہو حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمنو اتت ملائکت اس رحمتی بحریرت بیضاء فیقولون اخرجی راضیتا مرضیا مرضیا عنکی الی روح اللہ و ریحان و رب غیر غزبان فتخرجو فکأتی بریح المسک حتی انہو لیناولوہو باظهم باظا حتی یاتوا به ابواب السماء فیقولون ما اطیبا هذه الریح التي جاءتكم من الارض فیاتون به ارواح المؤمنین فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه یقدم عليه یقدم عليه فیسألون هو ماذا فعلا فلان ماذا فعلا فلان فیقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فیقول قد مات اما اطاكم فیقولون قد ذهب به الى امه الهاویہ وإن الكافر اذا احتضر اتتف ملائکة العذاب بمسح فیقولون اخرج ساختتا مسخوتا علیکی الى عذاب اللہ عز و جل فتخرجو کہ انت نریح جیفت حتی یاتون به الى باب الارض فیقولون ما انت نهاز ریح حتی یاتون به ارواح الكفات رواح وحمد و النسی مضمون تقریباً وہی ہے اصل لیکن کچھ تفصیلات الگ الگ ہیں حضرت ابو حلیرہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن قریب مرگ ہوتا ہے ازا حضر المومن تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس ایک سفید ریشم کے ساتھ آتے ہیں سفید ریشمی کپڑا لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے روح کو اس میں لے لیں فیقولون اخرجی تو کہتے ہیں تو باہرہ اس حال میں کہ تو راضی ہو اور تجھ سے تجھ سے راضی ہوا جائے یعنی تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے الہ روح اللہ تو باہرہ الہ روح اللہ اللہ کی راحت و آشائش کی جانب یعنی اللہ نے جو راحت و آشائش تیرل مہیا کی ہے اس کی جانب و ریحان و رزق کی جانب و رب غیر غضبان اور ایسے رب کی طرف غیر غضبان جو تُس پر ناراض نہیں ہے فتخرجو تو وہ روح باہر آتی ہے کات یب ریح المسک مشک انتہائی خوشبودار مشک کی طرح یعنی جیسے مشک کی خوشبو جو ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے نہایت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس طرح وہ باہر آتی ہے انتہائی خوشبودار ہو کر کے باہر آتی ہے حَتَّى اِنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضَ یہاں تک کی وہ ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے کو ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں یعنی اس کو لیتے ہیں بعض بعض کو کیا مطلب یہ لیا کہ انہوں نے لیا کہ ان سے اس پرشتے نے لیا اس طریقے سے ہاتھوں ہاتھ جیسے آپ دیکھتے ہیں جب مردہ کوئی بہت ہی معظم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہاں دنیا میں بھی تو اس کے جنازے میں کتنے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں یا کندھا دے رہا ہے تو دو خدم چلا وہ کندھا دیتا اس طریقے سے تو اس سے فرشتے بھی اس کی تعظیم میں ایسا کرتے ہیں تعظیماً بھی اور تبرکاً بھی نیچے لکھا ہوا ہے اَتَدَاوَلُونَ تَعظیماً وَتَبرُّقَ حَتَّى يَا تُو بِهِ اَوْوَاوَاوَسْ سَمَائِ یہاں تک کی آسمان کے دروازوں تک اسے لاتے ہیں فَيَقُلُونَ مَاتْ يَبَحَذِهِ الرِّيحَ اللَّتِ جَعَتْكُ مِنَ الْأَرْضِ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بو کتنی اچھی ہے یعنی کیسی خوشبودار ہے جو زمین کی جانب سے تمہارے پاس آئی فَيَاتُونَ بِهِ اَرْوَحَ الْمُومِنِينَ پھر اسے وہ مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں جہاں مومنین کی روحیں کٹھا ہیں وہاں لاتے ہیں فَلَحُمْ أَشَدُّ وَفَرْحَنْ بِهِ لَحُمْ مِنْ لَامِ تاقید ہے یعنی اصل میں فَهُمْ أَشَدُّ وَفَرْحَنْ ہم کا ضمیر کا مرد ہے ارواح المومنین مومنین ملکی قلی اَشَدُّ وَفَرْحَنْ بِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ بِغَائِ بِهِ یعنی اصل دو اسم تفضیل ہے من تفضیلیہ کے ذریعے استعمال ہوا تو مطلبی ہوا کہ یقیناً وہ مومنین اس سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غائب آدمی کے آنے پر خوش ہوتا ہے کوئی آدمی غائب ہو گیا گم ہو گیا اور اس کے آنے پر تم میں سے کسی آدمی کو جتنا خوشی ہوتی ہے گمشدہ آدمی کے ملنے پر اور اس سے بلقات کرنے پر اس سے کہیں زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے اچھا صاحب فَيَسْأَلُونَهُ مَا دَفَعَلَ فُلَانُمْ تو یہ سب مومنین اس سے پوچھتے ہیں فَلَا نے کیا کیا فَلَا نے کیا کیا یہاں دنیا میں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں فَيَقُولُونَ تو فرشتے کہتے ہیں دعوہو اسے چھوڑ دو دعوہ دعب مانا اترک اسے چھوڑ دو اس وقت نہ پوچھو فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِ الدُّنِيَا کیونکہ دنیا کے غم میں تھا ابھی اس کا انتقال ہوا وہاں دنیا کے جھمیلوں میں تھا وہاں دوگ رو رہے تھے چلا رہے تھے اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی دنیا کے غم میں تھا جھمیلوں میں تھا ابھی تھوڑا آرام کرنے دو پھر پوچھ لینا کہ فَلَا کیسا ہے فَلَا کیسا ہے فَيَقُولُونَ فرشتے تو یہ کہیں گے لیکن یہ کیا کہے گا قَدْ مَاتَا کہ فَلَا تو مر گیا فَلَا تو انتقال ہو گیا اما آتاکم کہ تمہارے پاس نہیں آیا وہ میں تو مر گئے کہ تمہارے پاس آیا کہ فَلَا مر گیا تو تمہارے پاس نہیں آیا فَيَقُولُونَ قَدْ ذُّهِوَا بِهِلَا وَمِّئِ الْحَاوِيَا تو وہ کہیں گے کہ اسے تو اس کے اصل تھکانے جہنم میں لے جائے گیا ام جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَهْتُ زِرَاتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَضَابِ بِمِسْحِن اور کافر جب قریب مرگ ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹارٹ لے کر اس کے پاس آتے ہیں مِسْ ٹارٹ وہاں وہ بس سفید ریشم ہے مومن کے لئے اور اس کے لئے ٹارٹ فَيَقُولُونَ اُخْرُجِ سَاخِطَةً مَسْخُوطَتَنْ عَلَيْكِ الْعَضَابِ اللَّهِ عَزَّبَجَلُ تو پھر فرشتے کہتے ہیں اے روح باہرہ اس حال میں کہ تُو ناراض اور تُجھ سے ناراضی تُو ناراض یعنی اللہ سے اور اللہ تُجھ سے تُجھ پر ناراض الْعَضَابِ اللَّهِ عَزَّبَجَلُ علاقہ تعلق اخرجی سے ہے یعنی اخرجی الْعَضَابِ اللَّهِ اللہ کی عذاب کی طرف نکل فَتَخْرُجُ تو روح نکلتی ہے کَأَنْتَنِ رِيحِ جِفَتِن کسی انتہائی بدبودار مردار کی بدبو کی طرح مردار کی انتہائی بدبو کی طرح بدبودار ہوکے نکلتی ہے انتن یا فعل کے وزن پر نتن سے اسم تفزیل ہے انتن ریح کا مطلب حد درجہ بدبودار اور جیفہ مردار جیسے مردار کوئی سڑ کر کے نہایت بدبودار ہو جائے اس طرح وہ باہر آتی ہے حَتَّى يَعْتُونَ بِهِ لَا وَعَبَابِ الْعَرْضِ یہاں تک کی فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں زمین کے دروازے سے مراد ہے وہ آسمان کا دروازہ جو زمین کی طرف ہے نیچے دیکھیں لماعت کے حوالے سے لکھانا فَيَقُلُونَ مَا أَنْتَنَا هَذِرْ لِي تو فرشتے کہتے ہیں کتنی بدبودار ہے کس قدر بری ہے یہ بو یہ کا معنی ہے ہوا اور بو کتنی بری ہے یہ کس قدر بدبودار ہے یہ فرشتے کہتے ہیں حَتَّى يَعْتُونَ بِهِ اَرْوَحَ الْكُفَارِ یہاں تک کی وہ فرشتے روح قبض کرنے والے اسے کافروں کے روحوں کے پاس لاتے ہیں اور کافروں کے روح ہیں تو ایسا ہی عذاب میں مفتلا ہیں وہ پوچھیں گے کیا کسی کے بارے میں کہ فلان کیسا ہے اور فلان کیسا ہے اور فلان کیسا ہے تبا احمد و نصحی امام احمد و نصحی اسے رات کیا